اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان کی برج میزان جس کو اردو عربی فارسی میں میزان کہا جاتا ہے اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں لبرا اور ترازو کا نشان ہے یہ ہفتہ جو ہے اس ہفتے میں آپ کی تھوٹس بہت پوزیٹیو رہنے والی ہیں اور پوزیٹیو تھوٹس کا فائدہ یہ ہوگا بہت سارے مسائل کا خاتمہ جو ہے وہ اللہ رب العزت آپ کے لئے کرے گا آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اور باقی یہ ہے کہ کاروباری معاملات وہ تھوڑ سے ڈیلے میں چلے جائیں گے کاروباری افراد کے لئے درہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے کر کے غور خوض کر کے اس کے بعد کاروباری معاملات کے اندر جمپ ان کریں تاکہ آنے والے وقتوں کے اندر آج کے کیے گئے فیصلے جو ہیں وہ سودھ مند ثابت ہو وہ پرابلمیٹک ثابت نہ ہو اور باقی یہ ہے کہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں اس میں بڑا کیرفل ہو کے چلنا ہے آپ نے باسس کے ساتھ بھی سبورڈنیٹس کے ساتھ بھی کیونکہ یہ ویک جو ہے یہ میک ان بریک والا کام کر سکتا ہے تو میک میں رہیں بریک میں نہیں آنا آپ نے اور باقی یہ ہے کہ میں نے پیچھے بھی ایک زوڑی ایک سائن کے اندر پہلے بھی ذکر کیا ہے اس سے ملتا جلتا کام ہے کہ جو اجنبی افراد ہیں اگر وہ مل رہے ہیں دورانے سفر مل رہے ہیں کام میں مل رہے ہیں ان سے احتیاط کیجئے کیونکہ نقصان کا اندیش ہے اور کسی کے اوپر اپنا دل کا جو رات ہے اس ویک کے اندر تو خاص طور پہ قریبی دوست کے اوپر بھی آپ نے دل کا رات ظاہر نہیں کرنا اور بقی یہ ہے کہ ذہنی جو آپ کی تخلیقی اور ذہنی صلائیتیں ہیں اس میں اضافہ ہو سکے گا اور وہ لوگ جو اپنے جذبات کا اظہار اپنی پسند کے معاملے میں کرنا چاہتے ہیں خواتین ہیں یا حضرات ہیں لڑکے ہیں لڑکے ہیں وہ اپنی خیالات کا اظہار جو ہے وہ کر سکیں گے قدرت جو ہے وہ آپ کو موقع دے گی انشاءاللہ اور دوسروں کے مقابلے میں تھوڑا سے اس ہفتے سپیریئر ہیں آپ بہتر ہیں اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سپیریورٹی کو محسوس کیا جائے گا اور فیملی سے فیملی کے باہر سے آپ کو انویٹیشنز آ سکتی ہیں کہ جناب آپ ہمارے مہمان بنے اور آپ بنیں گے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اچھا یہاں پینا میں ایک بات کہوں گا کہ دوسروں کے اوپر اگر آپ ضرور سے زیادہ بروسہ کریں گے یا کریں گی کسی بھی معاملے میں چاہے وہ کاروباری ہے جوب سے ریلیٹڈ ہے فیملی سے ریلیٹڈ ہے کسی کے اوپر بھی اگر آپ کریں گے ضرور سے زیادہ تو وہ پرابلم آپ کے لئے وہ لے کے آئے گا تو اس لئے ضرور سے زیادہ اندھا جو ہے اعتماد وہ اس ہفتے میں نہیں کرنا کسی کے اوپر بھی اچھا جی یہاں پہ میں صدقے کا آپ کو ذکر کر دیتا ہوں جی صدقہ جو ہے وہ کوشش کریں اس دفعہ سبز رنگ کا جو کپڑا ہے نا یا سبز رنگ کی جو ڈال ہے اس کا صدقہ جو ہے وہ آپ کریں سبز رنگ کی ڈال ہوتی ہے موں کی سبز ڈال ہوتی ہے یا موں کی چھلکے والی ڈال ہوتی ہے اس کا صدقہ عزب توفیق کر دیں کم از کم بھی کریں تو آپ اس کو نا کوشش یہ کریں کہ آدھا کلو پانچ سو گرام سے لے کر دھائی کلو تک جو ہے نا وہ آپ کسی ایسے مستق کو دیں جس کو واقعی ضرورت ہے وہ پکائے کھائے اور آپ کے لئے دعا کریں اس کے علاوہ جو پڑھنے کے لئے ہے خاص طور میں نے محبت کی بات کی ہے رومینس کی تو یا عزید یا اللہ اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد اور اس کے بعد آپ نے ہر مقصد کے لئے جو پڑھنا ہے وہ یا موتی یا اللہ یہ آپ نے اس ترتیب میں پڑھ لینا ہے اور ہر نماز کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک تسبیح جو ہے وہ پڑھیں اور درود پاک جو ہے اس کو آپ ضرور پڑھتے رہیں کیونکہ یہ وہ کام ہے درود پاک کا پڑھنا جو میرا پیارا اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ چوبیسوں گھنٹے جو ہے وہ ہر وقت ہر وقت ہمہ وقت جو ہے وہ مصروف ہے اس پاک عمل میں تو درود پاک ضرور پڑھیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے نا دھیروں کروڑوں ہزاروں لاکھوں عربوں درود جو ہے نا وہ ہماری طرف سے اور آپ بھی جو ہے وہ وہ پڑھیں تو اللہ تعالی چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لئے بہتری والی طرف لے جائے گا انشاءاللہ اب ہم بات کرتے ہیں